میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو تو اللہ اکبر جب اللہ محبوب کردگار کا زمانہ آیا حبیب پروردگار کا زمانہ آیا آمینہ کلال کا زمانہ آیا تو گویا کہ اسلام کا عالم شباب آیا اسی لیے تو اسے بہت پسند کیا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو گویا کہ شباب خالق کو بھی پسند ہے اور مخلوق کو بھی پسند ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو ہر چیز کا شباب پسند کیا جاتا ہے گلوں کا شباب بھی پسند کیا جاتا ہے اس لیے کہ جب کلیاں بند ہوتی ہیں تو لوگ اسے دستار میں نہیں رکھتے اور جب مرجھا جاتی ہیں تو بھی دستار میں نہیں رکھتے کلیاں محفل کی زینت اس وقت نہیں بنتی جب وہ بند ہوتی ہیں اور نہ اس وقت محفل کی زینت بنتی ہیں جب وہ مرجھا جاتی ہیں جب اس کا عالم شباب ہوتا ہے یعنی وہ کلی جب شگفتہ فول کی حیثیت سے ہوتی ہے تو وہ محفل کی زینت بنا کرتی ہے کبھی اللہ ہو اکبر کسی شہر طریقہ کی دستار میں لکھی جاتی ہے کبھی دولان کے ساتھ پہ سجائی جاتی ہے کبھی ممبر و محراج کی زیلت بنتی ہے پتا چلا شباب اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب شباب آتا ہے تو اللہ ہو اکبر انسان اروج کی منزلیں تیہ کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بلکہ شباب آتا ہے تو اللہ ہو اکبر چیزیں اروج کی منزلیں تیہ کرتی ہیں اللہ ہو اکبر پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو اسلام نے بھی شباب کو پسند کیا ہے ہر چیز کے شباب کا ذکر کیا جائے تو یہاں اتنا اتنے وقتوں میں گنجائش بھی نہیں کہ ہر چیز کے شباب کا ذکر الگ الگ کیا جائے لیکن بارحال یہاں پر مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں انسان کے شباب کا ذکر کروں اور انسان کے شباب کو ہم اپنی عام زبان کے اندر جوانی کہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس خالقِ شباب کو شباب سے کتنی محبت ہے کہ جب وہ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو نہ کسی کو پچا رکھے گا نہ کسی کو پوڑا رکھے گا بلکہ جوان کرنے کے بعد اپنا دیدار عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ تو کریں اسی لئے میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں اللہ کو جبانی بہت پسند ہے جبانی بڑی پسند ہے شباب پڑا پسند ہے اسی لئے تو جبانی کے سجدے بھی پسند کرتا ہے جبانی کا رکو بھی پسند کرتا ہے جبانی کا قیام بھی پسند کرتا ہے بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم شباب میں عالم جوانی میں متقی اور پریزگار بن کر اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر کے نکل جائے یعنی اپنی جوانی کو انسان جوان کب ہوتا ہے جب وہ سنے بلوک کو پہنچتا ہے جب وہ بالن ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ جوانی کی تہلیز پر قدم رکھتا ہے اور وہ بڑا کب ہوتا ہے اللہ ہو اکبر جب چالیس سال کے بعد اس کی عمر کا شباب بھلنے لگتا ہے سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ ہو اکبر انسان بوڑا کب ہوتا ہے جب اس کے مضبوط چمکتے ہوئے دانت گرنے لگتے ہیں انسان بوڑا کب ہوتا ہے جب اس کے بازو شل ہو جاتے ہیں انسان بوڑا کب ہوتا ہے گویا کہ اللہ ہو اکبر اس کے دلوں کے جذبات بھی سرد پڑ جاتے ہیں اور اس کے خون میں بھی ٹھنڈک باقی ہو جاتی ہیں یاد رکھو ہارم بیماری کا الائی ڈھونڈ لیا گیا لیکن جوانی کے بعد جو بڑا پاتا ہے وہ ایسی بیماری ہے آج تک اس کا علاج کسی نے تلاش نہیں کیا یہی وجہ تو ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان اگر پوڑا ہو جائے تو دنیا کی کوئی دوا دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی قوت واپس سے اس کو جوان نہیں کر سکتی اس لیے کہ جوانی کو خدا کی شان سے بیان کرتا ہے آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں میرا اللہ فرماتا ہے قربان چاہیں انداز کیا ہے ایک مرتبہ کسی مجزوب کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں قسم کھائی گئی تھی قسم یاد کی گئی تھی تو اس میں چیک مار کر کے کہا بغیر قسم کے بھی تو ہم بات مان لیتے قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا قسم یاد کرنے پر کس نے مجبور کیا قسم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کو کریں لیکن ایک قسم یاد کریں تو ایک وقت کا اللہ کا بڑھگزیدہ بندہ چیک مار کر زمین پہ گر جائے اور یہ کہیں ہم تو یوں ہی بات مان لیتے جار ہیں قسم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا لیکن قربان جائیں جب جوانی بیان کی جا رہی ہے ایک نہیں بلکہ چارچر قسمیں یاد کی جا رہی ہے کہیں پر قرآن میں چاند کی قسم اٹھائی گئی کہیں پر قرآن میں ستاروں کی قسم اٹھائی گئی کہیں پر قرآن کی کہ اندر سورج کی قسم اٹھائی گئی الگ الگ انداز ہے اور اس کی توجیحات اور تشریحات بھی علماء نے کی ہے لیکن یہاں جو چار قسمیں ہیں چار رسولوں کے شہر کی قسمیں یاد کی گئی وہ تین شہر ابراہیم کی قسم جہاں ابراہیم پیدا ہوا والزیتون والزیتون اللہ اکبر جنابِ عیسیٰ کے شہر کی قسم وَطُورِ سِنین جہاں پہلی مرتبہ موسیٰ پر وحی نازم ہوئی اس طورِ سینہ کی قسم وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ پیارے محبوب جس زمین پر تُو چلتا ہے جس زمین پر تُو پیدا ہوگا اس امن والے شہر کی قسم چار اولُ الْعَزْمِ رسولوں کی قسمیں یاد کی گئی اور اس کے بعد پھر کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمِ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا مفسرین کہتے ہیں امام کرتو بھی لکھتے ہیں کہ یہاں اچھی صورت سے مراد انسان کی جوانی ہے اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے رنگ کیسا ہو شکل کیسی ہو اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے اس کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے سُم مرادد نہ ہو اصفالہ سافلین یہاں مفسرین کہتے ہیں ہم نے جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے کے گڑے میں دھکیل دیا تو گویا کہ قرآن بڑھاپے کو گڑے سے تعبیر کر رہا ہے ایک تفسیر کے مطابق آپ گوھر فرمائیں اسے لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیماری ہے اٹھا نہیں جاتا بیٹھا نہیں جاتا نین نہیں آتی کروٹے بدلتے ہیں گوھر کریں یہ کیوں ہے اس لیے کہ قرآن جس کو بڑھاپے سے تعبیر کریں اور یاد رکھیں جب بڑھاپا آتا ہے تو اپنے بھی پرائے ہو جاتی ہیں جسے انسان شریع کے حیات کہتا ہے وہاں بھی حیات کی وجہ سے کچھ دوریاں اختیار ہونے لگتی ہیں دوست چھوٹ جاتے ہیں یار جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اسے بڑھاپا کہتے ہیں گویا کہ اس اعتبار سے بڑھاپا ایک عیب رکھتا ہے اسی لیے میرے اللہ کو یہ گوارہ نہ ہوا جس بڑھاپے کو لوگ عیب تصور کرتے ہیں وہ محبوب کو دیا جائے اسی لیے میرے قریب نے کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ گرم پر اس بات کو لے رکھا کہ جو خوبی ہوگی بس وہی آمینہ کے لال کو دیں گے اور جو عیب ہوگا وہ آمینہ کے لال کو نہیں دیں گے چاہے تو وہ بنیادی طور پر عیب ہو چاہے لوگ اس کو عیب سمجھے اسی لیے اللہ نے دن سے اٹھ سال کے بعد بھی محبوب کو پھولا اور ہر اعتبار سے جوان رکھا پوری دنیا کے مردوں کو حیاء کے پردے میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اثر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ السلام اکثر نو ازواج متحرات کو وظیفہ زوجیت سے نوازتے تھے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو اتنا جوان رکھا تیر سٹھ سال کی عمر میں بھی آج بائیس اور پچیس سال کا جوان بھی وہ نہیں کر سکتا جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی حبیب کو جوان رکھا اسی لیے صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارہ یا اٹھارہ بال بھی ابھی داڑی شریف میں سفید نہیں ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے اور آقا کریم کو کوئی اجنبی دیکھتا سرکار کو کوئی اجنبی دیکھتا پہچانتا نہیں تو کیا کہہ کے پکارتا یا شباب اے جوان کہہ کر کے پکارتا گور کریں تو اللہ نے محبوب کو پوڑا نہیں ہونے دیا اس لیے کہ خدا کو شباب جو پسند ہے اور خدا تو ہر وقت اپنے حبیب کے چہرے کی طرف متوجہ ہے تو آپ گور فرمائیں مسلمانوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس کی صورت بھی خدا بھاتی ہو جس کی صورت بھی خدا بھاتی ہو جس کی صورت کے متعلق اور صورت کے متعلق قرآن میں آئے اور اہل سلط کا امام اس کو یوں گنگنائیں تیری خلق کو حق نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کو حسن و عدا کی قسم کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا لوگ حیران ہیں اردو بولنے والے کہ نبی کو کیا کہیں تو کوئی بدبخت بڑا بھائی کہہ رہا ہے کوئی اپنے جیسا پشر کہہ رہا ہے لیکن جن کو صحابہ کا قیدہ ملا وہ تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و عدا کی قسم لوگت میں وہ الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو مصطفیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکے اسی لئے تو کوئی کہنے والا اسی میں ڈوب گیا لا یمین السلام کمان کان حق کو ہوں بعد اس خدا بزرگ تو ہی کہ سمکت سر کہ لے گی سب کچھ ان کے سلام غاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا 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 ہوں تجھے اور لیکن رضا نے غط میں سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے شباب پسند کتنا ہے خدا کو شباب پسند کتنا ہے خدا کو کہ حبیب کو بڑا ہونے نہیں دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ حبیب کو جس پوزیشن پہ رکھا کتنی پسند ہے اسی لئے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ جوانوں کی توبہ پسند ہے جوانوں کی توبہ سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند ہے ہی نہیں اور میرے آقا کریم رعوح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جوانی پائے اور جوانی میں گناہ نہ کرے یعنی جوانی میں اس کو ایسا ماحول مل جائے کہ گناہ نہ کرے اللہ کرے کسی میرے نوجوان بھائی جو یہاں بیٹھ کر سن رہے یہاں دور ان کو سننی دعوت اسلامی کا ماحول مل جائے یہ وہ ماحول ہے جس نے جوانوں سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیا کیرم کلب میں بیٹھنے والوں کو مدینہ منورہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا کر دیا جس نے تاش کے پتے کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں تصویہ تھما دی ہاں ہاں جس نے ذلف و رخصار کی گزلیں لکھنے والوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی ناتوں کے حوالے سے علم عطا کر دیا یہ سننی دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کرم ہے اور اللہ اس مرد کلندر کو حیات خضر عطا کرے جس کی کوششوں نے اللہ اکبر جوانوں کو عشق مصطفیٰ میں دھڑکنے والا دل عطا کیا میری مراد ہمارے استاذ محترم عطائے حضور مفتی آزم قائد محترم حضرت علامہ شاکر نوری صاحب کی بلاہیں کہ جن کی کوششوں نے ہزاروں جوانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب مپا دیا ہے تو جن کو ماحول ایسا مل جائے قسمت سے جن کو ماحول مل جائے تقدیر سے کہ وہ جوانی میں بھی گناہ نہیں کرتے اللہ ان پر تاجب کرتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق تاجب کرتا ہے اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوان ہو کر بھی گناہ نہیں کرتا گواہ رہنا جوان ہوگا جوان ہے تب بھی میں لوگوں کے دل میں اس کی عزت بٹھاؤں گا اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو اس کی عزت کو دوبانہ کر دوں گا اسی لیے تو اللہ والے جو جوانی میں اپنے راتوں کو مسلح پر گزارتے ہیں اللہ والے جو اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کے اپنی جوانی کو گزارتے ہیں زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے اور جب زمین کی اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے باپ دادا مر جاتے ہیں تو لوگ سال دو سال میں بھول جاتے ہیں لیکن میرے خواجہ کو آٹھ سو سال کا عرصہ ہو گیا آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے اور قیامت تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ جوانی کو تقوی میں گزارا جوانی کو پہنزگاری میں گزارا جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج مجھے حکم ملا ہے کہ جوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائے کیا ذمہ داری ہے جوانوں کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے ڈاکٹر اقبال اس سے بہت اچھی طرح سے نکاب کو شائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر قصر سلطانی کے گمبت پر تیرا نشیمن نہیں ہے اگر میں اس کی تشریح اپنے الفاظ کے جامعے میں کروں تو یہ سلطانی کے گمبت پر تیرا نشیمن نہیں ہے تجھے راحت و آرام سے کیا کام تجھے والوں کی نزاکت سے کیا کام تجھے سنگھار اور سنف ناسک کی طرح حیات بنانے سے کیا کام تجھے دنیا کی رنگریلیوں سے کیا کام تیری راتیں ایاشی کی طرح نہیں تیرے دن بدماشوں کی طرح نہیں بلکہ نہیں تیرا نشیمن اثر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں جن کو قرآن کی معرفت نہ ملی جن کو دامنِ مصطفیٰ نہ ملا جن کو کلمہِ لا الہی تلہ کی نعمت نہ ملی اگر وہ جوان اپنی راتوں کو ایاشیوں میں گزار رہے ہیں تاجب کی بات نہیں ہے وہ اپنی راتوں کو ہیرو ہیروائن کی داستان دیکھ کر گزار رہے ہیں تاجب کی بات نہیں وہ لوگ اگر اپنی راتوں کو برائیوں کی اٹھے پر نظر کر رہے ہیں تاجب کی بات نہیں اللہ نے تجھے بہت بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا اے مسلم جوان اللہ نے تجھے بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں بدر سے لے کر احضاب تک جتنے گزوات ہیں ان سب کے فاتح ان کے فاتحین کون ہیں سوائے جوانوں کے اور کون نظر ہتا ہے آج جوانوں کو یوں لگتا ہے کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ بڑے ہوں گے یہ گلت ہے علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے ارز کروں اپنی اصلاح کی گرز سے کہ صیرت کا متعلق کرنے والوں کو یہ پتا ہے کہ حضور کے پانچ فیصد صحابہ بھی بڑے نہیں تھے اللہ اکبر نائنٹی فائی پرسن صحابہ سب کے سب جوان تھے آپ دیکھیں فاروق کے عاظم جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر 38 سال کی ہیں سیدنا علی یہ مرتضی کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر بعض لوگ 8 سال کہتے ہیں اور بعض لوگ 10 سال کہتے ہیں میرے پیارے آقا علی سلام کے پیارے دیوانو اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب ایک علاقے کے قاضی اور گورنر بنا کر بھیجے گئے اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی حضرت ابو موسیٰ عشری کو جب ایک علاقے کا قاضی بنایا گیا اس وقت اب آپ کی عمر بھی 35 سال تھی حضرت سعید ابن ابی رقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں اہد کے میدان میں مصطفیٰ کریم کے صاحب جنگ کر رہا تھا اس وقت ابھی میرے چہرے پر داڑی کے بال بھی نہیں نکلے تھے مجھے بتاؤ فاتح خیبر جوان ہے فاتح بدر جوان ہے فاتح اہد جوان ہے فاتح خرد جوان ہے آپ کو نہیں معلوم جن چالیس صاحبہ نے حنین کے میدان میں مصطفیٰ کریم کا گھیراو کیا تھا حفاظت کے لیے اور لوگوں کے قدم مکھڑ گئے تھے وہ سب کے سب جوان ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر انبلوس کا فاتح تاریخ ابن زیاد کی شکل میں جوان ہے محمد ابن قاسم کی شکل میں سندھ کا فاتح سترہ سال کا جوان ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں فاتح جین حضرت صاحب ابن ابی وقاف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جوان ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں موتا کی جنگ میں سب سے پہلے گوش شہید ہونے والا اللہ اکبر لشکر کا سردار اللہ اکبر زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جوان ہے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوان ہو اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا جعفر تیار تیتیس سال کی عمر میں شہید ہوئے حضرت عبداللہ ابن روحہ جوانی میں شہید ہوئے وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے کربلا کی دھرتی پر جس نے یزیدیوں کے چھکے چھڑائے وہ علی اکبر اٹھارہ سال کا جوان ہے وہ امام کاسم و نیس سال کا جوان ہے امام تو حجت تمام کرنے کے لئے گئے تھے اب باس علمدہ جوان ہیں ساری رہن رہیہ تو جوانوں کی ہے اس لئے کہ قدرت کو جوان پسند جوانی پسند جوانی عبادت پسند لیکن شیطان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ جوانوں پر جال بچھاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچپنے میں گناہ لکھے نہیں جاتے اس لئے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے گلتی کرے تو گناہ لکھے نہیں جاتے جب تک وہ سنن بلوک کو نہ پہنچ جائے جب تک وہ بالک نہ ہو جائے اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا ہے بعض تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے گناہ کرتے دیکھے گا تو بیٹا بھی گناہ کرے گا تو میں کیا کروں گا بعض یہ چھوڑ کر کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں اب گناہ سے توبہ کر لینا چاہئے واللہ میں کسی بڑے کی توہین نہیں کر دا ہوں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہئے کہ جو اسلام میں بڑے ہو گئے ان کی تعظیم کرے لیکن بات اس کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں تو اللہ اور برد لوگ دوبہ کر لیتے ہیں بڑھاپے میں تو بڑے بڑے عیاش بھی سمر جاتے ہیں اصل گناہوں کا نیکی کا جو پیلیڈ ہوتا ہے وہ جوانی ہے اور جوانی میں شیطان انسان کو ہائیجک کرتا ہے اس کی سوچ کو اس کی فکر کو اس کی انداز کو اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب کسی قوم کا جوان سمر جاتا ہے تو اس قوم کی تاریخ سنیری حرفوں سے لکھی جاتی ہے اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے لوگ ملک شام کو لے کر ماتم کناہ ہیں شام میں چھوڑی بھی داڑی والوں کے ہاتھ میں ہیں اور گردن بھی داڑی بھائیوں کی ہیں اس سے لوگوں کو مگالتہ بھی ہے کہ وہ داڑی والے مسلمان ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو اسلام چونٹی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام کسی انسان پر ظلم کرنے کی کیا اجازت دے سکتا ہے لیکن قرآن کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِكُمْ جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے اللہ اکبر سیریا کی سرزمین شام کی سرزمین پر جو ہر شام نہیں بلکہ ہر صبح بھی شام غریبہ کی طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ صبح بھی شام غریبہ کی طرح نہ ہوتی اگر مسلم نوجوان دن کے بدماش اور رات کے عیاش نہ ہوتے اللہ اکبر یمن کی سرزمین کو یوں تار تار نہ کیا جاتا ہے اگر ہمارے نوجوان بنے طاقت نہ بناتی اگر مسلمان صحابہ اکرام کی جوانی کی طرح اپنی جوانی کو گزارتے اس لیے کہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ جن جوانوں کو اپنے بال سمارنے سے فرصت نہیں جن جوانوں کو کانوں میں بالیاں پہننے سے فرصت نہیں جن جوانوں کو اللہ اکبر ہیرو کی انداز میں کڑے پہن کر کے اترانے سے فرصت نہیں جن جوانوں کو موبائل پر رات کے دو دو تین تین بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے فرصت نہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جس کے دل میں اپنی ماں سے پیار نہیں وہ شام اور عراق والوں سے کیا پیار کر سکتے ہیں جن کے لیے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں وہ بیت المقدس کے ننے ننے بچوں کی لاشوں پر آخر کب تدبر اور فکر سے کام لے سکتے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکیں وہ بیت المقدس میں بے گورو کفن تڑپنے والے معصوموں کے لیے فکر کے لیے کیا وقت نکالیں گے انہیں پتا ہے جن کی رات و دن کی زندگی کا مشکلہ یہ ہو بربرائی عیاشی زنا گناہ اور نفستانی خواہشات میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دنیا یوں ہی تمہیں تباہ کرنے کا پناہ نہیں بنا رہی ہے اس لیے کہ وہ چانتی ہے مسلم نوجوان آوارگی کا شکار ہو چکے ہیں مکینِ کمپدِ خزرہ سے دور ہو چکے ہیں آجے تمہیں بتاؤں ایک وقت وہ تھا جوانوں کی فکر کیا تھی آج جوانوں کی فکر کیا ہے اس واقعے کو میرے آقا میرے مولا میرے امام سجدنا امام جعفرِ صادق سلام علیہ جدہی وآلہ السلام نے بیان فرمایا اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں واقعہ یوں ہے کہ حضرتِ سجدنا امام جعفرِ صادق علیہ جدہی وآلہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام سجدنا امام سجدنا امام محمد باقل سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہو اکبر بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو بڑا پارسہ تھا بڑا عبادت گزار تھا اس کی تہارک اس کا تقویہ بڑا مشہور و معروف تھا ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ عباش لڑکوں نے دیکھا کہ یہ جوان ہو کر کے بڑا عبادت گزار بڑا پارسہ بڑا تقویہ شیار ہیں تو ان لوگوں نے ایک عورت کے پاس گئے اور عورت کے پاس جانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ دیکھو تم کو ہم مو مانگا انام دیں گے تم جو چاہے کرو اور جا کر کے بس اس لڑکے کو عبادت سے روک دو اس کو پارسائی سے روک دو اور اپنے فتنے کے اندر مقتلہ کرو تاکہ ہم اس کو زلط اور رسوائی کے کھانٹ اٹار دیں سب بدنام کرنا تمہارا کام ہے عبادت سے ہٹانا تمہارا کام ہے پھر دیکھنا ہم اس کو کیسا ظلیل کرتے ہیں اس کے خلاف کیسا پرپیگنڈا کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہودیوں کی سازش کو سمجھو پہلے ہی دن سے یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ جو سرات مستقیم پر ہو اور ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے عورت کا استعمال کرو عورت کا استعمال کر کے ان کو ہٹاؤ دین سے اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جسے کسی نے نہیں لوٹا اس کو عورت کے حسن نے لوٹا یہ جو ننگا کر کے بھیجا ہے انٹرنیٹ پر عورتوں کو حتیٰ کہ سابون پر بھی عورتیں ننگی اخبارات میں بھی عورتیں ننگی یہ کیفیت اور حالات میرے پیارے آقا نے سلام کے پیارے دیوانوں یہ جو سب جگہ عورتوں کو ننگا کر دیا فلم ننگی سیریل ننگی اب تو لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ چلو فلم سے بچتے ہیں اور سیریل دیکھتے ہیں کیونکہ سیریل میں گھرے لو داستان ہے لیکن وہ سیریل اتنے زہریلے ہیں ہمارے سماج کے لئے بڑا خاموش پیغام ہے عورتوں کے ساتھ عیاشیوں کا اس کے اندر دانشوروں پر یہ بات آیا ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلان سیریل دیکھتے ہیں تو اس میں عبرت ملتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن میں عبرت کا سامان نہیں جو آپ سیریل سے عبرت حاصل کر رہے ہیں اگر آپ کو واقعات پسند ہے تو اس سکرین پر واقعات دیکھنے کی بجائے احسن القصص اٹھا وہ یوسف صدیق کا واقعہ پر یوسف حسین ہے تو ان کے واقعے کو بھی قرآن میں احسن القصص کہا ہے اور ہزاروں اس کے اندر عبرت کے سامان ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرتی ایوب کی داستان قرآن میں پڑھو حضرتی ابراہیم کی داستان قرآن میں پڑھو تاکہ پتا چلے عشق کے دعوے تو کرتے رہے لیکن عاشقوں کی شان کیا ہوتی ہے جو کام عشق میں اپنے بستر سے نین کو کھول کر کے نین کو چھوڑ کر کے اٹھ کر کھڑی نہ ہو وہ قوم عشق کے دعوے میں کتنی سچی ہو سکتی ہے اشاق تو وہ ہیں اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے باپی عشق تو آگ چاہتا ہے اس لیے کہ عشق کو آگ کے بغیر چھے نہیں اسے سکون کی نین کہا عشق نامی آگ کا ہے اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں فرماتے ہیں اردوہ فیدہ کا فسیدہر کا یک شولہ دگر برزمش کا مراتن مندھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا جو نرم گتوں پر فجر میں پڑے رہے ہیں انہیں عاشق کہلانے کا حق کیا کہ اور میں کہوں تو اعتراض ہو سکتا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری راست سوتا رہے وہ جھوٹا ہے آقا فرمارے وہ جھوٹا ہے جو پوری راست سوتا رہے وہ جھوٹا ہے جو صبح کو فجر میں پینا اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا تو اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے اختصار کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ اس کو بدنام کرو اور اس کے بعد وہ عورت رات کو پہنچی اس کی خانکہ ہوئی اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا مجھے اندر لے لے کیونکہ میں اکیلی ہوں قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی سنبھلنا چاہتا ہے تو کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں اور جب امتحان میں پاس ہو جاؤ تو پھر آپ ہی کی مرضی چلتی ہے لیکن پہلے امتحان ہوتے ہیں امتحان کیا ہونا تھا بات یہ تھی کہ ادھر بارش شروع ہو گئی وہ تو جھاک کر کے واپس ہو گئے عورت ہے مجھے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرنا اس لئے کہ تنہائی ہوگی عورت ہوگی تیسرا شیطان ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹوں کسی ناک کے پیچھے جانا عورت کے حسن کے پیچھے کبھی نہ جانا اس لئے کہ ناک دسے گا جان کو خطرہ ہوگا عورت کا حسن دسے گا ایمان کو خطرہ ہوگا امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو نقل فرمایا اللہ اکبر تو پھر کیا ہوا جب وہ واپس ہوا تو بارش کی آواز آئی لڑکی نے آواز دی دیکھ بارش آرہی ہے بچا لے آیا مجبور ہو کر کہ لڑکی مر نہ جائے اپنے عبادت گاہ میں لے گیا اس نے سینہ کھول دیا سینہ کھول کے سامنے ہوگی اور کہا کہ بارش کی رات ہے کالی گھٹائیں ہیں اور تنہائی ہیں اب بھی تو مسلط و اندوز نہیں ہوگا چراغ جل رہا تھا اس نے کہا رکھ زینہ کی دعوت دیتی ہے اس کا انجام آگ ہے جہنم کی اس نے انگلی ڈالی جلائی اور برداش نہیں کر سکا تو ہاتھ کھیچی پھر عبادت میں مصروف ہوا پھر وہ عورت آئی پھر اس نے ایسائی کیا اس نے دوسری انگلی بھی ڈالی پھر عبادت میں مصروف پوری رات میں پانچوں انگلیاں جلا دی عورت نے پوچھا کیا بات ہے تو نے پانچوں انگلیاں جلا ڈالی کہا ہاں تو زینہ کی دعوت دیتی رہی تو میں نے سوچا کہ اس کا انجام تو آگ ہے اور وہ بھی جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ ستر مرتبہ رحمت کی پانی سے جب دھلی گئی جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ بنی تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکا جہنم کی کیسے کر سکوں گا اس نے پانچوں انگلیاں جلا ڈالی اس بات کو اس پہ اتنا اثر ہوا وہ چیخ ہماری زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا کہ اللہ سے خوف کرنے والے بھی ایسے ہیں یہ جوانوں کا کردار تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے تھے آگے ہوگا کیا اور اب ہمارے جوانوں کا حال یہ کہتے ہیں جو ہوگا ہوگا چلو ابھی جو کرنا ہے کرلو لیکن سنو ابھی کیا کرنا ہے یہ کسی اور سے نہ پہلے ریاست کے یہی دن ہے آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے جو آپ کا اصل نسخہ ہے اصل جو نسخہ آپ کا ہے شائری کے حوالے سے اس کے اندر یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے اس لئے کہ عبادت نام ہے تصویر پڑھنے کا عبادت نام ہے رستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینے کا عبادت نام ہے تکبیر پڑھنے کا عبادت نام ہے نوافر کی کسرت کرنے کا آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے بلکہ فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے ریاضت کہتے ہیں کس کو ہیں کہ نفس گناہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے خواب سے آپ گناہ سے رک جائے اسی کو ریاضت کہتے ہیں اور عبادت کرنے سے متقی نہیں کہلاتا بلکہ ریاضت کرنے سے متقی کہلاتا ہے دعا دعائیں نعمت کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے بڑا بڑے میں کہاں ہی ماتا جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو توجہ فرمائیں پتا چلا اگر جوانی میں ریاضت کرو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی وہ مرتبے عطا فرمائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے عزت نہیں چھن سکتی حالات بدلنے کی بات کرتے ہو ابھی حالات بدلیں گے ہم اپنے آپ کو بدل دیں ہمارے جوان اپنے آپ کو بدل دیں سنی دعوت اسلامی کے اشتماع میں آنے والوں کتنی مسئیبت سے تم اشتماع میں آئے گا یہ میرا آخری پیغام دلوں کے اندر بٹھانے کتنی مسئیبت سے تم اشتماع میں آئے ہو جیب میں کل تک کے جو گڑیاں رکھ کر کے لاتے تھے وہ چند نوٹیں رکھ کر کے لائے گا یہ آپ کی محبت رسول کی دلیل ہے عشق رسول کی دلیل ہے لیکن یہ کوئی رسمی اشتماع نہیں کہ آپ آئیں اور حاضری دیکھ کر کے چلے جائیں اتنی تکلیف سے اشتماع میں آئے تو میری گزارش ہے اگر حالات ہم نے بدلنا ہے تو آؤ ریاضت کریں اپنی نفسانی خواہشات سے مقابلہ کریں اور یہ عہد لے کر کے جائیں جو جس گاؤں میں رہتا ہے جو جس شہر میں رہتا ہے جو جس کریے میں رہتا ہے وہ وہاں پر اپنے طور پر سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کرے گا اور خود نیک بند کر کے دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا کیونکہ میرے آقا نے انشاءت فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک امتی کو گناہ کے ماحول سے بچا کر نیکی کی را پلا کے کھڑا کیا آقا انشاءت فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کر دیا